بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چالیس لاکھ روپے کی راکم بنتی ہے جو عمران خان اور پشرا بی بی پر جرمانہ آئیت کیا گیا ہے یہ انہیں ادا کرنے ہوں گے اور جائی صاحب نے آگے آپ کو کاروائی کا بتاتے کہ جائی صاحب نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کا تین سو بیالیس کا بیان کہا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بیان میرا ریکارڈ ہے میرے پاس موجود ہے میرے حکلہ آئیں گے تو میں وہ بیان ان سے کنسلٹ کر کر آپ کو آپ کے پاس جمع کروا دوں گا تو یہ کہتے ہوئے اس کے بعد عمران خان صاحب کمر عدالت سے چلے گئے اور جائی صاحب نے ساتھ اپنے وہاں پہ جو عدالتی معاون ہوتے ہیں جائی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں اور عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے لے کے ہیں دوسرے پانے دس منٹ گزرے اور اس کے بعد جائی صاحب نے جو ہے فیصلہ بھی سنا دیا جائی صاحب نے عمران خان صاحب کی سزا کا فیصلہ سنا دیا عمران خان صاحب کا تین سو بیالیس کا بیان بھی نے ریکارڈ کیا عمران خان صاحب کے وکلہ کو بھی پیش ہونے کا موق نہیں دے گیا اور توش رخانہ کیس کا فیصلہ سنا دے گیا یہ وہ کیس تھا جس کی بار بار کاروائی کی گی بار بار اس کیس کو چلانے کوشش کی گئی اور آخر کار عمران خان پر ازام لگا دیا گیا کہ عمران خان نے ایسر کو کم شوق کیا توش رخانہ کیس میں عمران خان صاحب نے رقم کم لگوائی ان ان توقعوں کی جو عمران خان کو بیرون ملک سربراہوں سے توقعیں ملیں ان کی مالیت کم شوق کروا کر عمران خان اور بشر حبی بی نے اپنے پاس وہ رکھے وہ توقع اور چالیس لاکھ رو بیکر نقصان پہنچ جائے تو یہ ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر جو الزام ہے اب آپ ذرا سوچیں کہ جو یہ پہلے زرداری صاحب نواز شریف مریم نواز ان کے پاس جو بی ایم ڈیوز ہیں جو انہوں نے توشہ خانہ کی توشہ خانہ کو لوٹ ہے اور ان کے دور میں تو فائی پرسنٹ تک بھی جا وہ تھا کہ آپ فائی پرسنٹ رقم ادا کر کر توشہ خانہ سے جو ہے آپ کو ای بھی چیز لے سکتے ہیں پھر انہوں نے اس کو بڑھا کر ٹین ٹو ففٹین پرس کیا اور پھر عمران خان صاحب جب آئے تو اس کی رقم ففٹی پرسنٹ کر دی گئی کہ ففٹی پرسنٹ کسی بھی سربراہ کو رقم ادا کرنی پڑے گی اگر اس نے توشہ خانہ سے کوئی چیز لینی ہے تو اب عمران خان صاحب پر یہ الزام ہے کہ آپ نے ففٹی پرسنٹ تو ادا کر دیا ہوگا لیکن آپ نے اس کی قیمت کم لگوائی تو قیمت عمران خان صاحب نے لگا کہ میرے پرسنل سیکٹری میرے ملٹری سیکٹری نے لگوائی تو آپ ان سے ان کا بیان ریکارڈ کریں لیکن ان کو اب تک عدالت نے طلب نہیں کیا اور ان کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا تو اس میں جب دیکھیں نا جب تمام لوگ موجود بھی نہیں ہوں گے تمام لوگوں کی بات ہی نہیں ریکارڈ کی جائے گی تو اس ہے اس اس بیان کی اس کاروائی کی حیثیت کیا رہ جائے گی تو یہ دونوں کیسز جو عمران خان صاحب کے خلاف اور بشر عبیبی اور شاہر مدکریشی صاحب کے خلاف یہ جو ہیں ان کی جو ہے حیثیت نہیں رہے گی اور ان کی غبارت سے ہوا ویسے بھی نکلی ہوئی ہے اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ پاکستان کی ان پاکستان ترکین صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے ہی سزا سنا دی گئی اور ڈبل ڈبل سزا سنا دی گئی ہے کیا تو اس کا کوشش رہی ہے کہ عوام جو ہے عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ نہ کریں اور لوگ خوف میں آ جائیں اور لوگ کہیں کہ عمران خان صاحب تو باہر نہیں نکلتے لیکن میں اپنی پاکستانی قوم کو کہنا چاہوں گا کہ میری پاکستانی قوم یہ نہ بھولے کہ نواز شریف صاحب جو تو کنویٹڈ کری نواز شریف ابھی تک کوئی کرپشن کا ثبوت پیش نہیں کیا اور آج تک نواز شریف پہ جو ہے اس کے بعد نواز شریف آتے ہیں انہیں پروٹوکول دیا جاتے ہیں اور انہیں ایک ہفتے کے اندر اگر ان کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں جو کرپٹڈ ویریفائی کرپٹ ہے جو اس کی سزائیں اگر معاف ہو سکتی ہیں اسے بے قصور قرار دیا جا سکتا ہے تو عمران خان کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے کوئی ان دونوں کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر ان کی کی حیثیت رہے گ تو عمران خان صاحب بھی کبھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد جیل سے باہر آ جائیں یا کس بھی وقت جیل سے باہر آ جائیں کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کس وقت کچھ بھی ہو جاتا ہے تو یہ تھی کہانی سائفر اور توشہ خانہ کیس کی اب آگے اور بھی کیسیز ہیں عمران خان صاحب پر عدد کیس بھی ہے اور بھی چند کیسیز ہیں دو سو کے قریب عمران خان پر ایف آئی آرے درج کی گئی تھی تو ان میں سے دو تین یہ کیس ہیں دو کا فیصلہ ہو گیا اور اب عدد کیس ک بھی بہت جلد فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آخر میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریر اور عمران خان کی تصویر عمران خان کے بیانات جو ہے وہ ٹی وی پر نشر کرنے کی جو پبندی لگائی ہوئی پیورا میں اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کی ہے کہ عمران خان کی تصویر اور عمران خان کی کوئی بھی بات آپ سکرین پر نشر کر سکتے ہیں اور عمران خان کا نام بھی آپ عمران خان کا نام بھی الیکٹرونک میڈیا پہ جو آپ نشر کر سکتے ہیں تو جو میڈیا پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کا بلکل بلیک آنٹ ہو ہوا ہے بانی چیئر میل لکھا جاتا ہے عمران خان کا نام تک نہیں لیا جاتا تو اب وہ لہور ہائی کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا عمران خان کا نام سکرینگ پر نشر کرنے کی اجازت دے دیا ٹی وی پر نشر کرنے کی اجازت دے دیا تو یہ فیصلہ آگیا ہے اب دیکھتے ہیں تو کیا اس میں پیمرہ کیا حکم جاری کرتے ہیں اور کیا ہمارے میڈیا چینلز عمران خان کا نام لینا شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ پہلے بھی پہلے بھی پیمرہ نے یہ بیان جاری کیا تھا لاہور آئی کورٹ پر اپنا بیان جمع کروایا تھا کہ ہم نے تو کوئی پابند نہیں لگائی اور عمران خان کا نام لینے پر کوئی پابند نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جی اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور آج لاہور آئی کورٹ نے دوبارہ سے حکم جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے میڈیا چینلز عمران خان کا نام لے سکتے ہیں اپنے پروگرامز میں بھی ہائیڈ ہیڈ لائز میں بھی پوری طرح عمران کا نام چلایا جا سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان سب میڈیا چینلز کی دوریں کہیں اور سہی لائی جاتی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کیا ہمارے میڈیا چینلز عمران خان کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اور یہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے الیکشنز میں کمی دن رہ گئے ہیں تقریباً سات کے قریب دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں اور اب کمپینز جاری ہیں مقلی پارٹیز کے لیکن وہ گیم آ گیمی نہیں ہیں الیکشنز کی جو ہونی چاہیے کیونکہ عوام کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہو رہی ہے تو اس الیکشن میں بھی عوام کو اب جو پاکستان طریقہ انصاف کے خاص طور پر جو کارکون ہے ان کے لیے تو اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ان کے لیے کہ وہ ڈٹ کر جو ہے وہ آٹھ فروری کو جا کر پولک سٹیشنز پر پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کو جو ہے وہ ووٹنگ ان کو ووٹ دیں ان کی مدد کریں اور عمران خان صاحب کے جیل سے نکلنے کی راہ کو ہمبار کروائیں کیونکہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جا کر اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو ووٹ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کا جیل سے نکلنا اور دشوار ہو جائے گا اور لیٹ ہو جائے گا تو پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے اور عمران خان کو جیل سے نکلوائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ نواز شریف کو اقتدار ملانے کی چوتھیو دفعہ وزیراعظم بنانے کی تمام تر رائیں وہ ہمار کرنے ہو کر��고ی ہیں اور نواز شریف خالی میدان ہے کئی بھی بولر نہیں ہے اکیلے کھڑے ہو کر وہ مشین نہیں ہوتی جو بال پھینکتی نواز شریف صاحب اکیلے کھڑے ہو کر پریکس کر رہے ہیں شکیں پر شکیں لگا رہے ہیں اس وقت کیونکہ سارے تھرڈ امپائر فورٹ امپائر سارے امپائر ان کے ساتھ پلے ہوئے اور نواز شریف صاحب اس وقت دلے پلے کر رہے ہیں تو میاں صاحب خواب دیکھ رہے ہیں چوتی دفعہ وزیراعظم بننے کے لیکن اگر پاکستانی قوم چاہے تو میاں صاحب یہ خواب چکنا چور کر سکتی ہے تو یہ تھا اس کا خبرنامہ آج کی خبریں اور اسی طرح اپنے چینل کو بھی پیار کرتے رہے ہیں اور آگے بڑھاتے رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ مدد کریں اور عمران خان صاحب کے جیل سے نکلنے کی راکھ وہمبار کروائیں کیونکہ اگر پاکستان تریک انصاف کے لوگ جا کر اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو ووٹ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کا جیل سے نکلنا اور دشوار ہو جائے گا اور لیٹ ہو جائے گا تو پاکستان تریک انصاف کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے اور عمران خان کو جیل سے نکلوائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ نواز شریف کو اقتدار ملانے کی چوتی دفعہ وزیراعظم بنانے کی تمام تر رائے جو ہے وہ ہمار کر لی گئی ہیں اور نواز شریف جو ہے وہ خالی میدان ہے کوئی بھی فیلڈر نہیں ہے کوئی بھی بولر نہیں ہے اکیلے کھڑے ہو کر وہ وہ مشین نہیں ہوتی جو بال پھینکتی ہے نواز شریف صاحب اکیلے کھڑے ہو کر پریکٹس کر رہے ہیں اور چھکے پر چھکے لگا رہے ہیں اس وقت کیونکہ سارے تھرڈ امپائر فورت امپائر سارے امپائر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب اس وقت بلے بلے کر رہے ہیں تو میاں صاحب خواب دیکھ رہے ہیں چوتی دفعہ وزیراعظم بننے کے لیکن اگر پاکستانی قوم چاہے تو میاں صاحب یہ خواب چکنا چور کر سکتی ہے تو یہ تھا آج کا خبرنامہ آج کی خبریں اور اسی طرح اپنے چینل کو بھی پیار کرتے رہے اور آگے بڑھاتے رہے آپ سب لوگ کا بہت شکریہ اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ